کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے نا اس میں ہڈیوں کو نہ توڑا دیں بڑے بڑے گوشت کے پیس کر لیے جائیں کیوں بھئی اس لیے ہیں کہ بچہ صحیح سالم رہے اس کے ہڈیاں مضبوط رہیں ہڈی کو نہ توڑا جائیں گوشت کے بھی بڑے بڑے پیس کر لیے جائیں یہ بھی غلط ہے اور اس سلسلہ میں ایک رویت کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عقیقے کا جانور ہے نا اس کا گوشت بناتے وقت لا تک سرو عزمن اس کی ہڈی کا نہ توڑا جائیں بلکہ اس کے بڑے بڑے پیس کر لیے جائیں یہ حدیث بھی موضوع اور بناوٹی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لہذا اس جانور کو آپ جس طرح آپ چاہیں زبا کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں اس کا گوشت بنا سکتے ہیں اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے عقیقے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس عقیقے کے جانور کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور غربہ مساکین کو بھی دیتے ہیں آپ نے دوست و احباب کو بھی دعویٰ دیتے ہیں جس طرح قربانی کے گوشت کے بارے میں آیا ہے نا فَقُلُو مِنْهَا اور جو سوالی ہیں آپ کے دروازے پر غربہ مساکین آ جاتے ہیں ان کو بھی دو جو سوال کرنے والے نہیں ہیں جو آپ کے دوست و احباب ہیں رشتے دار ہیں عزیز و قارب ان کو بھی دو تو یہ عقیقے کا جانور اور گوشت بھی قربانی کی طرح ہے آپ اس کو خود بھی استعمال کریں اور دوست و احباب کو بھی دیں اور اس طرح غربہ مساکین کو نظر انداز نہ کریں گھر میں پکا کر دعوت بھی کر سکتے ہیں کچھا گوشت بھی دوستوں کو دے سکتے ہیں جس طریح آپ کے ثوابتید ہے اس کے مطابق اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے سری پائے جو ہیں یہ آپ استعمال نہ کریں جس کو ہم سر صدقہ کہتے ہیں وہ سر صدقے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کا جو سر ہے نا وہ خود نہ استعمال کیا جائے بلکہ وہ کسی غریب کو دے دیا جائے یہ بھی ذہن غلط ہے کوئی سر صدقہ نہیں ہے صدقہ پورے کا پورا اگر دینا چاہیں دیں تو یہ کیا ہوا باقی گوشت آپ کھا جائیں اور سری کروڑے جو ہیں وہ دوسروں کو دے جائیں یہ نہیں ہے پورے کا پورا جانور اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو دیں آپ اللہ تبارک و تعالی وہ اس طرح کا فقیر نہیں ہے کہ آپ کی سری کا محتاج ہے آپ دیں خوشی سے دیں پورا جانور دیں طلباء کو غرباء کو مساکین کو کھلائیں لیکن یہ کہ صرف سری ہی دینے ہی ان کو یہ نہیں ہے تو یہ تھے کچھ اقیقے کے مسائل ہم اقیقے کے سلسلہ میں بڑی افرات و تفریض کا شکار ہیں تو اقیقے کے بارے میں جو رسول اللہ سلم کے ہدایات ہیں اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے